موسیقی اس وقت سمیر احمد صدیقی صاحب جو جمہو کشمی لپڈیشن فرنٹ پارٹی کے یہاں پرنڈی لیگ کے پرنڈی اسلامباد کے چیئرمن بھی ہیں اور صاحب کا امیدوار بھی ہیں لے کے تھوڑا سا ہم سے بات کریں کہ آج کا جو ایمن تھا بیسیکلی اور آکے جو ہے جمہو کشمی لپڈیشن فرنٹ جو ہے وہ کیا کرنے لیک کیا کرنے جا رہی ہے کیونکہ آج انہوں نے دوبارہ ری ایکٹیو ہوئی ہے وہ پرانی یہ پارٹی ہے لیکن کیا ڈیفرنس ہوگا آنے والے ٹائم میں باقی پارٹیوں میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ اصل میں جو لپریشن لیک ہے یہ بنیادی طور پر جو اس کا نقطہ نظر ہے وہ ریاست کے جو حق خدرادیت ہے اس کا جو بہتر جو کشمیرو کا مستقبل ہے اس کی جو ترجمانی کرتی ہے یا اس کے لئے یہ نقطہ نظر جو اللہ احمد رکھا ہوا ہے وہ لپریشن لیک کا ہے اس کے لئے یہ ہے کہ اگر ہم جس جدو جہد کے لئے ابھی نکلیں ہم نے دوبارہ سے جماعت کو کھڑا کیا ہے اور ہم آج کا جو پروگرام میں جی اسے کیے کر رہی ہے کہ ہم آج سے انشاءاللہ جماعت کو دوبارہ سے مضبوط کرنے کے لئے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں لوگ کو جماعت میں شامل کر رہے ہیں تاکہ ہم تاریخی ازادی کشمیر میں اپنا رول ادا کر سکے اور کیش خرشید صاحب کا جو دیا وہ نقطہ نظر ہے اسی پہ چل کے ہم نے کشمیر جو ہے اس کی ازادی کا جو کی جو جنگ ہے وہ انشاءاللہ ہم نے اسی پلیٹ فارم سے لڑنی ہے اور اس کا جو حل بھی ہے وہ اسی ہماری جماعت کے پاس ہے آج جتنی بھی لیڈران ہے جو کشمیر کے حوالے سے جو بھی مدن نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ بیسکلی کیش خرشید صاحب کا دیا ہوا نقطہ نظر ہے جس کو ایڈرس کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر چل اس لیے نہیں سکتے کیونکہ وہ ریاست کی نمائندگی نہیں کر رہے ہوتے جب تک ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم ریاست کے اندر اس نمائندگی کو شو کر رہے ہیں تاکہ ریاست کے وہاں ہمارے ساتھ کھڑی ہو اور ہم جو ہے وہ کشمیروں کا جو مقدم ہے انشاءاللہ لڑے گی اور اس کے لیے آج اس کی یہ پہلی گھڑی ہے کہ آج اس جہاں پہ الیکشن بھی نہیں ہے کوئی اس طرح کا نہیں ہے ٹوک ہمارے ساتھ کافی تعداد میں جو شامل ہو رہے ہیں کہ اسی طرف انشاءاللہ ہم کامیابی کی طرف جانے ہیں کیش خوشید صاحب کا جو نظریہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر آپ کو اب کیا لوگ جانتے ہیں ان کو اور کیا دوبارہ سے پھر آپ ریاکٹیف کر پائیں گے لوگا جی الحمدلہ بیسیکلی جو کیش خوشید صاحب کا نظریہ ہے وہ ہر گھر میں ہر فرد کے پاس ہے لیکن اس کا جو ریزن یہ تھی کہ ہم ہماری جو جماعت ہے وہ ان کے وفاد کے بعد جو ہے وہ ایکٹیو نہیں تھی تو یہ دوزار اکیس کے الیکشن میں دوبارہ سے ہم ایکٹیو ہوئے ہیں جس کے وجہ سے لوگ جو ہیں وہ دوسری جماعتوں میں موگ کر گئے اب جب سے ہم ایکٹیو ہوئے ہیں تو لوگوں کا دوبارہ سے اس طرف آنا جو ہے یہ یقینی جو ہے وہ کامیابی کی طرف ہے اور انشاءاللہ حال بھی اسی میں اور لوگ بھی جو ہے شامل ہو رہے ہیں اور سپیشلی جو کشمیر کا نوجوان تھب گیا وہ اس چیز پہ پورازم ہے وہ راستہ تلاش کر رہا تھا کہ کون سا راستہ ہے جس پہ چل کے ہم آزادی کی منزل کو اصل کر سکیں گے یا ہمیں ہمارا حق مل سکیں گے جی اچھا ضرور ایمن کیانی صاحب آپ نے بھی جمہو کشمیر لبلیشن فرنٹ کو جوائن کیا ہے یہ نوڈاوٹ بہت برانی پارٹی ہے لیکن دوبارہ سے اب رییکٹیو ہو رہی ہے یہ پارٹی تو آپ کا کیا نظریہ ہوگا آگے ایک نوجوان ہے آپ کیا سمیتے ہیں کہ مضبوضہ کشمیر کے اندر اس وقت جو کیرفیو کی صورتحال ہے اور جو بارڈر کے اس طرف دیکھیں یا اس طرف دیکھیں دونوں طرف مسائل ہیں اصل میں جمہو کشمیر لیبریشن لیگ کو جائن کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ نہ صرف بارڈر کے اس پار کے بارڈر کے اس پار بھی جو غلطیاں ان سے ہو رہی ہیں جن کے اندر ہم کام کرنے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم جو ہمارا نظریہ تھا یا کہ جو کئی ایچ خرشید کا نظریہ تھا کیا وہ لوگوں تک کنوے ہو رہا یا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو میرا اس پارٹی کے اندر جانا اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک صرف کوئی روائیتی سیاسی پارٹی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ اکچولی کشمیریوں کے حقوق کے تحفظ کرنے والی وائد ایسی جماعت ہے ٹھیک ہے جو کہ کشمیریوں کے مقصد کی بات کرتی ہے کیونکہ وہ بات کرتی ہے جو واقعی جیس کی واقعی کشمیری کو ضرورت ہے تو کشمیری سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف مقبوضہ کشمیر یا ازاد کشمیر نہیں اس کے اندر تیبت کے لوگ بھی شامل ہیں اس کے اندر گرگز بلدستان کے بھی شامل ہیں اس کے اندر مقبوضہ کشمیر بھی شامل ہیں اور اور اس کے اندر سو گارل ازاد کشمیر بھی شامل ہیں ٹھیک ہے تو اب اگر فار کہ جو ایک کی ایچ خرشید کا جو نظریہ تھا یاد رکھے گا کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے نا تو یہ ہمیشہ ارتقاء کا عمل جو ہے آہ فالو کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلیاں جو ہیں وہ آتی رہتے ہیں یہ بہتر سے بہترین کی طرف آہ جاتا رہتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو بیس باعث یا پچیس سال کے بعد اس پارٹی کو ایک جو یہ ایک آہ بوسٹر ملا ہوا ہے تو آہ انشاءاللہ کہ ہم لوگ جو ہم ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں ہمارا ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ جو کیج خرشید کا نظریہ تھا ہم اسے فالو کروا کہ ہم کشمیر کی جو آئیڈیالوجی ہے اسے حقیقی معنی میں ہم ایک طور لوگوں کے تک پہنچا پائیں اور پھر ہم اسے پراپر طریقے سے فالو بھی کر سکیں تو یہ ہمارا بیسیک مقصد تھا اسی وجہ سے ہم لوگ اس پارٹی کے لئے کام کر رہے ہیں اور یہ کوئی ایک روایتی جیسے پارٹی نہیں ہے یہ بلکل باقی جو پارٹی ہیں ان سے مختلف ہے اس لحاظ سے ابھی یہاں پہ بھی اس پارٹی کے اندر جو بھی کوئی بندہ شامل ہو رہا ہے نا تو وہ سیلف پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسے یہاں سے آ کے نا کوئی بھی کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ یار ادھر آئیں گے تو ادھر ہمیں کو بہت بڑا فیم مل جائے گا بہت بڑا کوئی میں فائننشل پوزیشن مالی سٹرانگ ہو جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ پارٹی اس پوزیشن میں آیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس پارٹی کے اندر جو بھی کوئی بندہ آتا وہ صرف نظریاتی ہی ہے تو یہی صرف بیسک وجہ تھی اس پارٹی میں شامل ہونے کی موسیقی موسیقی